اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے تمام دوست جو یوکے میں رہتے ہیں پوری دنیا میں ادھر ادھر ان کی دعائیں ہمیں لگ رہی ہیں اور چونکہ یوکے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی پیار کرتے ہیں تو وہ ذرا سا ہمیں کچھ ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں تو بہرحال یہ دنیا ہے لیکن اب اس نیوز کو آپ کیسے لیتے ہو چونکہ خبر اور بے خبری دونوں ہی چھیک نہیں ہوتے آج ہمارے آفیس میں یعنی جہاں ہمارا بیٹا کام کرتا ہے وہاں پر دو موٹر سائیکل سوار اور وہ ہمارے جو سٹاف ہے اس کو گولی مار کے چلے گئے تو دنیا میں دیکھیں کتنی گنڈا غردی ہے اور کوئی پوچھنے والے نہیں ہے ابھی تو ہماری چوری ہوئی تھی اور آج کا یہ نیا تو وی آر انڈر اٹیک آئی تنک اور کیسے دعا کرو گے آپ کے اللہ بچائے ظالم نظروں سے نہ دیکھو مر جاؤں گا ہو جانے جانا مر جاؤں گا تو کبھی کبھی موڈ افسردہ ہوتا ہے چونکہ وہاں پر بھی دیکھیں یہ ہمارا بارل جس کو ہمارے سٹاف کو گولیاں لگی ہیں وہ بچ گیا اتفاق ہی ہوتا ہے اللہ جس پہ فضل کر دیں کرم کر دیں اور اللہ سبحانہ وتعالی شیطان کی شرسرارت سے محفوظ رکھیں ظالم نظروں سے نہ دیکھو مر جاؤں گا ہو جانے جانا مر جاؤں گا تو شناز آپ نے چلیں آپ کو ہم وہ جو ایڈریس ہے وہ بھیج دیں گے اور دعوت بھی دے رہے ہیں آپ کو کھل کھلا کے کہ آپ نے تشریف لانا ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ آجا نا تاکہ اور مہمانداری تو شروع ہے کام بھی شروع ہے لیکن جو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ کیا آپ اپنے دشمن کو پہچانتے ہو جیسے ہم نے دنیا داری چھوڑ دی ہمیں نہیں پتا کہ دنیا میں اب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے لیکن جب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا کریں اس دنیا میں لیکن ایک دوست ہمارا بہت اچھا ہے نا اس نے آج ہمیں اوپو ایف تھری جو ہے لیڈ ٹیسٹ زیرو میٹر لاکر دیا ہے بڑا مزہ آیا اور اس وقت جو فیس بک پر ویڈیو بن رہی ہے یہ اوپو ایف تھری سے جا رہی ہے تو اب ترقی تو ہو رہی ہے اور شیطان جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں بارال چونکہ ایٹس ویری مچ امپارٹنٹ جو ہمارے توست ہیں ان کے سارے کیمرے ہمارے اوپر فوکس ہونی چاہیے یعنی ہماری سیکیورٹی اور سیفٹی جو ہے وہ ہمارے ایمبیسٹرز کریں گے جہاں بھی دنیا میں بیٹھے ہوں گے اگر وہ نگاہ رکھیں گے دعا کریں گے تو اللہ کا فضل ہوگا رہے ہیں ہم سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں گے ورنہ آپ کے سامنے دیکھیں ہم تو ایسا لگتے ہیں جیسے انڈر اٹیک جا رہے ہیں بہت سیریس معاملہ ہے کہ کوئی کام کر نہیں سکتے اور اس کی ایک ریزن بہت امپورٹن جو سمجھ میں آ رہی ہے نارملی ہوتا ہے کہ جنات جو ہیں جنات وہ کہاں رہتے ہیں ایک سوال ہے چلیں آپ کو آج کلیر کر دیتا ہوں اور چونکہ ہم نے بھی کہلے ان کے ساتھ پنگا لیا ہے ان کی بانڈری میں چلے گئے ان کے علاقے میں چلے گئے اور ادھر سے فرشتے ہمیں کچھ سپورٹ کر رہے تھے اللہ کا فضل تھا اور لیکن وہاں جو جنات تھے انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اور ہم اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھ رہا ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا کہ ہم نے ایک کہلے پہاڑی علاقہ ہے پہاڑ بھی ہیں دریاء بھی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس کا نام ہے دھان گلی یہ کلر سیدہ کے علاقے میں آتا ہے ہم نے یہ سوچا تھا کہ اب ہم دشت دشت سہراب بھی نہ چھوڑے ہیں ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو ہم نے آن تیس اپریل کو ہم نے ہم نے ایکشن لیکن ہم نے ایکشن لیکن ہم نے سو مینی مسٹیکس آن دیئے کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ہم جنات کی ویلی میں جا رہے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ چونکہ جتنے جنات ہیں وہ دو طرح سے جی رہے ہوتے ہیں ایک تو پہاڑوں کی چوٹی پر چونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انائت کیا کہ یہ کچھ جو مومنین ہوں گے سمجھ لیجئے ان میں بھی چونکہ ولی اللہ ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں اور ایسے ہی جیتے ہیں جیسے ہم جیتے ہیں ایسے ہی ان کی بھی شادیاں ہوں اس طرح ہی بچے انہوں نے بھی جانور رکھے ہوتے ہیں اور ہم چونکہ جس علاقے میں چلے گئے تو وہاں ساری دنیا پکنک پوائنٹ ہے آتی ہے دیکھتی ہے مزے کرتی ہے لیکن چونکہ ہم نے جو کام کیا وہ اللہ کو تو بہت پسند آیا فرشتوں کو بہت پسند آیا ایون مچھلیوں کو بڑا پسند آیا تھا وہ بھی دریا کے اندر ڈانس کر رہی تھی ہماری تلاوت پر اور وہاں پر بھی ہمیں جو کہا گیا کہ واہ کوئی تو آیا ہے یہاں پر کوئی تو مرد مومن آیا ہے تو یہ وہاں کی آواز تھی لیکن جو ہمارے ساتھ ہوا کہ وہاں کے جتنے جنات تھے جتنے بھی چونکہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی جنات رہتے ہیں اور جو دو پہاڑوں کے درمیان میں وادی ہوتی ہے ان میں بھی یہی لوگ رہتے ہیں جنات اور دریا میں بھی رہتے ہیں اب چونکہ ہم نے وہاں جا کر اپنا ساؤنگ سسٹم لگا کے اور تلاوت شروع کر دی انہوں نے کیا کیا انہوں نے چوروں کی مدد کی اور ہمارے گھر سے چوری کرا دی تو یہ ان کا ایکشن تھا اور اس ایکشن کے بعد ہمارا سارا پلان جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ گیا کہ ہم اس کے بعد سنبھل ہی نہیں سکے چونکہ ظاہر ہے بیٹی کی شادی تھی آپ کو پتہ ہے تیس چالیس لاکھ روپے کا نقصان میرے سارے لیپ ٹاپ لے گئے اور واپس ہی نہیں آئے جبکہ ہمیں بہت سے دوستوں نے گارنٹی دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں خواب میں دکھایا انہیں بتایا کہ آپ کی چوری ریکاور ہو جائے گی اور یہ پاکستانی سسٹم ہے جس کو جنات ہی روکتے ہیں کہ اگر میرا لیپ ٹاپ ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم پھر بھی کچھ کر لیتے دوبارہ اللہ مدد کر رہے ہیں آج یہ ایکسپرٹ سیلفی فون آیا ہے اس سے آپ دیکھو گے کہ کیا ہمارا کلر کو چینج ہوا ہے لگ تو رہا ہے بہتر ہے اور قربان جاؤں ان دوستوں کے جنہوں نے یہ لا کر دیا ہماری فرمائش پر اور بہتر سے بہتر کریں گے لیکن آپ چونکہ ہمیں ٹیکنیک سمجھ میں آگئی اور وہی ایسا کر رہا ہے کہ ان کے پاس یعنی جنات کے پاس ایسی پاور بھی ہوتی ہے کہ یہ بندوں کو مروا بھی سکتے ہیں جادو گر بھی سب انہی کے یہ کہلیں ایک گروپ ہیں گروپ آف پیپل جو نیگٹیو تھاٹس رکھتا ہے نیگٹیو ایکٹیوٹیز کرتا ہے جیسے آج ہمارے دفتر میں آ کر کوئی گولیاں برسا کے چلا گیا ہو تو اللہ نے بچا لیا ہمارے سٹاف میمبر کو اور بھاراں کام تو کھلا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم باز آ جائیں گے اگر وہ شیطان باز نہیں آتے تو یہ رحمانی ٹولہ کیسے باز آئے گا اور جتنے دوست ہیں وہ فوکس کریں اللہ سے عرض کریں چونکہ ہم نے جب بھی کسی بھی جگہ پہ جائیں گے جہاں یہ جنات ٹھہرے ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی گھر ایسا ہے جو خالی ہے مہینے دو مہینے تو یہ وہاں بصیرہ کر لیتے ہیں لیکن جب آپ جائیں گے تو وہ آپ کو پہلے تو رہنے نہیں دیں گے یعنی مہینہ دو میں انہیں تو آپ بیمار پڑے رہیں گے علاج کراتے رہیں گے پھر روز آنا کچھ نہ کچھ گھر میں نقصان ہوگا اور یہ ان گھروں کی بات بتائی جا رہی ہے جہاں پر خالی گھر رہتے ہیں پھر خالی علاقے ہوتے ہیں جنگل ہوتے ہیں ایون مسجدوں میں اب دوسرا سوال بھی یعنی یہ تو کلیر کرنے کے رہتے کہاں پر ہیں تو آپ سمجھ میں آگے کہ جتنے موٹر میں پر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کی مین ریزن یہ ہے کہ چونکہ ہم نے جو سڑک بنائی ہے وہ پہاڑوں کے درمیان میں بنائی ہے نا وہی تو یہ جنات رہتے تھے انہی کی تو یہ جدا تھی جب ہم اس پہ قبضہ کرتے ہیں پھر یہ اوور سپیڈنگ کرا کے آپ کی گاڑی بروک ہی نہیں سکتی ہمارے اپنے دوست جو ہیں یعنی سرکار پاک سے ملنے والے بلکہ ان کے داماد ہیں آپ کے داماد اب چونکہ آپ سرکار کا یہ سٹائل رہا کہ سب کو منع کرتے کہ آپ نے ادھر نہیں جانا ہے موٹر وے کو یوز نہیں کرنا ہیں جی ٹی روڈ کے ہم مسافر ہیں لیکن جیسے منچلے ہوتے ہیں نا ہماری بھی جوانی جوش مارتی تو ہم تو چاہتے تھے کہ دنیا سے جائیں چونکہ یہاں رکھا کیا ہے آج دیکھیں وہاں پہ وردات ہو گئی یہاں چوری ہو گئی اور دو ڈھائی مہینے گزر گئے ابھی تک کوئی اور فنگر پرنٹس موجود ہیں حکومت کیا کرتی ہے حکومت کی سیکیورٹی کیا کرتی ہے حکومت کی ڈیوٹی نہیں بنتی کہ وہ عوام الناس کو سیفٹی تو اب تو یہ جنات جو ہیں یہ ہم سے بھی چار ہاتھ آگے نکل گئے لیکن بیمانی میں نکلے نا رحمانی انداز سے تو یہ کبھی نکل ہی نہیں سکتے نا تو بہرح آپ کے ساتھ چونکہ اب ڈسکشن چلتی رہے گی بتاتے رہیں گے اور یہ کہاں رہتے ہیں یہ تو پتہ لگ گیا نا مسجدوں میں بھی رہتے ہیں خاص طور پر یہ باتروم میں باتروم میں رہتے ہیں اور اسی لئے جو دعا بتائی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ یہ پڑھتے رہو گے یعنی وہ تالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے پڑھ کے گھر کا لگایا تو چور نہیں آئیں گے تو ڈاکٹر کامران اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم تو کتنی تلاوت کرتے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ آگے چور اور چونکہ چوروں کی جو مدد ہوتی ہے وہ جنات کرتے ہیں ان کو ساری گائیڈنس ادھر سے مل رہی ہوتی ہے شیطان ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سا تالہ لگاؤ گے کون سا اور کس طرح آپ پکڑے نہیں جاؤ گے تو چونکہ سارے یہ جتنے بھی نیگٹیو ایکشن والے لوگ ہیں ان کی مدد شیطان کر رہا ہے اور اللہ ہمیں بچا رہا ہے اگر ہم زندہ ہیں سیت مند بیٹھے ہیں تو اس رب کریم کا بہت فضل و کرم ہم بہت مشکور ہیں اس بات کے اور انشاءاللہ شادی کی تیاریاں جہوری ہیں اور لیکن وہ والی ٹور اگر ہماری بیگم ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی بہرحال یہ دنیا ہے اس میں جو آیا ہے اس نے جانا ہے اب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جنات یہ کھاتے پیتے کیا ان کی غزہ کیا ہوتی ہے تو جو دنیا میں یوں کہہ لیں جو آپ کا باڈی ویسٹ ہے یہ ان کی غزہ ہے لیکن وہ ان کے جانوروں کی غزہ ہے اور جو جنات کھاتے ہیں یعنی ان کے ان کے جو غزہ ہے جنات کی وہ ہڈیاں ہوتی ہیں اس لئے بھی آپ ہڈیاں چھوڑ دیا کریں تاکہ وہ بھی کھا لیں ان کا بھی پیٹ بھر جائے اور وہ وہ کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بہت بڑی پاور اور بہت بڑا اختیار دیا ہوا ہے وہ شکلیں بدل سکتے ہیں اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جب ہم بہت پریشان ہوئے تھے یعنی زندگی میں پریشانیاں جو ہیں وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی نا ٹینشن 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 اور اللہ نے بارالہ میں بچایا اس نے کیا کیا اب یہ بہت سیریس معاملہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک نئی نئی فیملی ہمیں مل گئی اور اس یعنی اس فیملی میں ایک لڑکا تھا جو ہمیں ملا تھا فرس ٹائم اس نے شکایت کی کہ سر میرا کاروبار میں چلتا ہے میں بہت پریشان ہوں اور اس طرح بڑے برے حالات ہیں میرے اور گھر میں بھی بڑی افرا تفریح ہے ہم نے اس پر خصوصی دعا کی نظر کی اللہ نے فضل کر دیا اس کے خوب کاروبار چلنے لگ گیا اس کے گھر میں جو بہن بیٹھی تھی وہ طلاقی آفتہ تھی جو ہی وہ ہم سے ملی فیملی اس کا رشتہ ہو گیا اس کی شادی ہو گی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ شیطان کتنا سیریس اور ڈینجرس ایکشن کرتا ہے ہمارے خلاف آپ کیا ہوا یعنی ہم اس وقت بہت پریشان ہو گئے تھے کہ اس نے یہ کیا شروع کر دیا ہے اور خدا نہ کرے کہ اگر وہ کنٹینوی رہتی بات تو پتہ نہیں وہ ہمارے خلاف کتنے سکینڈل کھڑے کر دیتا اس نے کیا کیا کہ وہ ہماری شکل میں جنات جو ہیں وہ ہماری شکل میں اس اس کی سسرال میں جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور اس کی بیوی کو دیکھتے رہتے تو اس بیچاری کو اس لڑکے نے طلاق دے دی ایک دو مہینے کے اندر کہ یہاں تو آپ کے پیر صدیقی صاحب روز کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھنے آتے ہیں اب بتاؤ انہوں نے ہمیں بتایا ہم سمجھ گئے کہ وہ شیطان تو اب انتہا پہ آ رہا ہے اور اس طرح ہم بچیں گے کیسے تو ہم نے پھر تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھا اور لیکن وہ فیملی تو ہاتھ سے نکل گئی اس بیچارے کی شادی ہوئی اور وہ لڑکی کو طلاق ہو گئے اس لیے کہ وہاں صدیقی صاحب نظر آتے ہیں بتاؤ صدیقی صاحب گھر سے باہر نہیں نکلتے کنڈی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ اللہ کرے ہوتے ہیں تو شیاطین کینڈ ڈو اینی تنگ اس لیے اب کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہاو یو کین سیویورسلف عثمان اقبال آپ بھی بہت سمجھ دار ہیں بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے ایسی سیچویشن میں پھر کچھ خواتین ایسی مل جاتی ہیں یعنی اب ہم آپ سے پریشانیاں شیئر کریں تاکہ آپ احتیاط کر لیں اپنی زندگی کو بنا لیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ایسی خواتین کو آپ کے ساتھ عشق اور محبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ آپ اسی کے چکر میں پڑے رہو چھے مہینے سال ہم اس چکر میں پڑے رہے کے بیوی بچے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے ہم شادی شدہ ہیں اور ہم نے دوسری شادی نہیں کرنی ہے ہم بہت ہی سیریس آدمی اپنے کام کے لیے لیکن وہ ایسی خواتین پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے یہ بھی شیطان کی شرارت ہوتی ہے کہ وہ ان کو بہن بن جائے کوئی ماں بن جائے کوئی ہمارے کام میں ہاتھ بٹائے یہ عشقاں سے آ جاتا ہے تو یہ جو شیطین ہیں یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو چونکہ ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ یہ ایسی ہماری شکل بنا کے وہاں لڑچوں کے سامنے آکے یہ شکر ہے وہ کسی کالج کے سامنے نہیں کھڑا ہو جاتا تھا تو شیطین آمندے آر بیہائنڈ آس اور اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے ویری سمپل ویری ویری سمپل یعنی قرآن پاک اور حدیث پاک کے مطابق کیا علاج کرنا چاہیے اگر آپ جا رہے ہیں ڈینمار کی سڑک پہ اول تو وہاں کتے نہیں ہوں گے اس طرح کے آوارہ کتے جو مطلب سڑکوں پہ آ جاتے ہیں وہاں تو سب پلتوں ہوں گے لیکن جیسے لاہور میں اور پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں اور کوئی کتہ آ گیا کتے کا کوئی مالک موجود ہے اس کے ہاتھ میں پٹا ہے اس کا تو وہ آوارہ نہیں ہے لیکن آوارہ بھی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مالک ہے اللہ مالک ہے تو آپ نے اس کتے کے مالک سے دوستی کرنی ہے ایسا ہم نے کیا ہے ہم نے بھی ڈاغیز رکھے لاکھوں ڈڈڈڈڈ لاکھ روپے کا ایک کتہ رکھا اسے سیکیورٹی کے لیے اور محفوظ بھی رہے اللہ کے فضل سے جب تک ہم سیکیورٹی پہ توجہ دیتے رہے محفوظ رہے جب سے ہم نے سارا معاملہ یعنی اپنی لاپروائی کے لیے اپنی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بیریٹون میں رہتے ہیں یہاں تو کچھ ہوتا نہیں ہے بڑی سیفٹی اور سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ تو جب ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے تو بہرحال کرنا کیا ہے اگر شیطان بھی ایک کتہ ہے مالک سے دوستی ہے تو وہ کتہ آپ کو کچھ نہیں کہتا ہے یعنی ہم نے ایسے بے شمار کتے جب تک کتے نہیں رکھے تھے کتوں سے ڈرتے تھے اور ڈرنا کس بات کا تھا کیوں کپڑے نپاک کر دے گا ہم نے نماز پڑھنی ہے ذکر کرنی ہے دروشی پڑھنا ہے تو ڈر اس بات کا ہوتا اسمان اکبال باتیں تو وہی کریں گے جو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم کسی بھی شخص کے ساتھ ہاتھ میں لاتے اس کے ہاتھ میں کتے کا پٹہ ہوتا تو وہ مالک کی وجہ سے وہ کتہ ہم پہ نہیں بھونکتا تھا وہ ہمیں کٹنے کو نہیں دوڑتا تھا تو اگر ہم شیطان کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ کتہ ہے اور اس کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے جب ہم اللہ سے ڈائریکٹ ہو جائیں گے اللہ سے تو اللہ کے ساتھ لگ جائیں گے تو یہ کتہ کیا کہے گا لیکن پھر بھی آپ نے یہ میچ تو میچ یہ ہے اور چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے تو یہ ساری مخلوق پیدا کی ہے اس لیے کہ دیکھیں کہ کیا صدیقی صاحب جو بڑی بڑکیں مارتے ہیں دنیا کے اندر وہ کچھ کر سکتے ہیں کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو بس مالک کے ساتھ رہنا ہے اور قرآن پاک اور سنت مبارک کے مطابق لائف رکھنی ہے اللہ تعالی سے ڈائریکٹ ہونا ہے اور جیسے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے فوراں آرڈر دیئے آج ہی کے سب ہمارے جتنے آفیسز ہیں جتنا گھر ہے اس میں فوراں کیمرے لگا دیے جائیں اور خوفیہ کیمرے بھی لگا دیے آپ جانتے ہو خوفیہ کیمرہ کیا ہوتا ہے آج کے لئے کیسا کیمرہ آگیا ہے اتنا سا وہ چارجر ہے یو ایس بی کا بظاہر وہ یو ایس بی لگی ہوگی یعنی وہ ایڈاکٹر ٹائپ ہے اور اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے تو اب یہ جگہ جگہ ہم لگا دیں گے تاکہ ان کا سر اور گردن کاٹی جائے اور آپ نے یہ جو دو نمبر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جادوگر اور یہ شب داباز اور میجیشین پوری دنیا میں وہ کیا کرتے ہیں ان کی پاور کا آپ کو اندازہ ہے اگر آپ کو اندازہ ہوگا تو یو ویل بی سیف اینڈ ساؤنڈ چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹی وی کے اوپر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک جادوگر ہے شب داباز ہے اور وہ پانی پہ چل رہا ہے دریا پہ چل رہا ہے ہوا میں چل رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا دکھائیں تو ہمارے ایک دوست نے ہم سے پوچھا تھا کہ سار یہ کیسے کر لیتے ہیں ہم نے کہا یہ سب جادو ہے یہ سب ٹرکس ہیں ان کی اب وہ ظاہر ہے ہمارے ساتھ اٹیچ ہے ادھر سے وہ ایسی چیز دے دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ صدیقی صاحب بھی دریا پہ جا کے تو نماز پڑھیں گے بتاؤ بھائی گھر میں ہی پڑھ لیں مسجد میں پڑھ لیں اللہ کے گھر میں پڑھ لیں تو بڑی بات ہے ہم وہ والے کام تو نہیں کر سکتے ہیں جو جادوگر کرتے ہیں تو جادوگروں کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اب آپ نے یہ بات اسلام کے حوالے سے سمجھنا ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے جادوگر ہے وہ آپ سب کے سامنے مجمع کے سامنے اپنا روب ڈالنے کے لیے جیسے ابھی فیصلہ باد میں بھی کوئی سنا ہے یہ ٹی وی والے بتا رہے تھے کہ وہاں بہت بڑا جادوگر ہے تو آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا چاہتا ہے جادوگروں کے بارے میں کہ جہاں جادوگر دیکھا جائے اسے قتل کیا جائے جب اسلام ایک سوسائٹی نہیں ہوگی تو یہ کہاں پر قوانین لاغو کیے جائیں گے یعنی جادوگروں کے بارے میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ جہاں پتہ لگے اسے فوراں قتل کیا جائے اب یہ آپ نے دیکھ رہا ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا یہ جو شخصہ باز ہے اس نے مجمع لگایا ہوا ہے اور جب صحابی رضی اللہ عنہ کو پتہ تو انہوں نے تلوار چھپا کے تشریف لے آئے اور مجمع میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے تلوار سے گردن اتاری اور پھر اپنے جادو کے عمل سے وہ گردن پھر جوڑ دی کتنا بڑا وہ کمال ہوگا کہ بندہ پھر زندہ ہو گیا اور سامنے ہی اتاری ہے تو یہ وہ کرتا تھا اپنے کرتا بیسے دکھاتا تو جب بعد صحابی کو پتہ لگ گئی رضی اللہ عنہ کو وہ تلوار لے کر آ گئے جب اس کی گردن جڑ گئی جس کی اس نے کاٹی تھی تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے تلوار چلائی اور اس کی بھی گردن اتار دی جادوگر کی چونکہ یہ حکمِ الہی ہے حضور پاک صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو جادوگر ہیں اس کی گردن اتار دی جائے اسے قتل کر دی جائے لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے آپ کر بھی نہیں سکتے چونکہ وہ بڑے فنکار ہوتا ہے لیکن پھر بھی جب تک اسلامی ریاست نہیں آئے گی یہ قوانین کہاں لاغو کیے جائیں گے اور پھر ہم جادوگروں سے بچیں گے کیسے پھر جنات سے بچیں گے کیسے چونکہ جنات جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ منتر جو ہیں یہ سارے مطلب ٹوٹ کے کہ آپ ایسا کرو ایسا پڑھو ایک کتابیں چھاپتی گئی تھی اب آپ کو پیچھے لے جانا پڑے گا حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں حضرت سلمان علیہ السلام کے ماتعد سارے جنات ہیں سارے جنات آپ کے حکم مانتے ہیں لیکن بیچ میں مخالفین بھی ہوتے نا ضروری تو نہیں کہ جو ہمارے ملازمین ہوتے ہیں وہ ہماری تابداری کریں گے یا جو ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے ہوں گے آج کل کا دور کیسا ہے کہ جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی میں سراخ کرتے ہیں اتنی مطلب دس حج کر کے آئیں گے پھر بھی انہوں نے حیرہ پھیری سے باز آنا ہی نہیں ہے تو اب آپ نے سمجھنا ہے کہ اس دور میں حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں سب ٹوٹ کے بنائے گئے لوگوں کو ابظائرہ جنات ویسپرنگ کرتے ہیں اور یہ کتابیں چھاپ دی گئیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں جن میں یہ منتر جادو ٹونے لکھے تھے اور ادھر کوئی کرتا ادھر اس کا ایکشن وہ جنات کراتے تھے کہ کسی نے کچھ بھی کہا تو ایک واقعہ میں نے اپنے پیر صاحب کی خدمت میں پیش کیا تھا جب آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ بتاؤ کوئی بات بتاؤ تو سارے لوگ آپ سرکار کے سامنے بلکل مونگے بن کر بیٹھتے تھے زبان بان کچھ نہیں کہتے تھے تو ہمیں چونکہ نیا نیا مطلب یہ رستہ ملا تھا تو ہم نے ایک بات بتائی تھی لیکن پہلے یہ جنات اور کتابوں کے ٹوٹکے چونکہ کتابیں جو تھیں وہ حضرت سلمان علیہ اسلام میں سارے منگوا کر وہ اپنے تخت کے نیچے چھپا دی تھی اتنا بڑا فتنہ تھا یہ اور آج یہ کتابیں بھک رہی ہیں لوگ سب یہی کچھ کر رہے ہیں یہ جادوگر کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں یہ اے آر وائی ٹی وی اور سارے ٹی وی پہ بٹھا کے دکھا رہے ہیں کمال کی بات نہیں یعنی ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں چاہیے تو یہ کہ ان کو بند کیا جائے جیل میں بیجا جائے اگر قتل نہیں کر سکتے چونکہ اسلام جو کہتا ہے وہ کبھی ہوتا ہے اگر چوروں کے ہاتھ کٹتے تو کوئی چور پیدا ہوتا تو بہرحال جادو منتر ٹونوں سے اللہ بچائے اور پھر انہوں نے صحابی نے کیا کیا کہ گردن کٹ دی اور پھر سب کے سامنے کہا کہ اگر تیرا جادو چلتا ہے تو اپنی گردن جوڑ لے پانا یہ ہے کام بہت بڑا کام ہے ہم نے we have taken the big responsibility کہ ہم جہاں چلے گئے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے اور ظاہر ہے وہاں کے جناتوں نے ہمیں وہاں پہ کہلیں پھسائے رکھا اور یہاں پہ پیچھے چوروں کی مدد کرتے رہے کہ جاؤ لوٹ لو اس طرح بھی شیطان جو ہیں وہ لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں کہ اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ رحمانی ٹولہ جو ہے اس کا جو مالک ہے اس کا نام اللہ سبحانہ وتعالی ہے کب تک بھاگیں گے یہ چور کب تک یہ دو نمبر کے کام ہوں گے ہمیں ریزنز تو پتا لگتی جا رہی ہے نا کہ ہم نے سارے تروازے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کیے جو بھی تعلیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند ہوگا اس پر کبھی بھی آپ چور اٹیک نہیں کر سکے گا ہماری تو بیوی ہمارے بچے جاب بند کرتے تو وہ پوری آیتالکرسی اور اللہ کے سپرد کرنا اس کے باوجود جادو گرٹ ہونے یہ ہم سے بھی چار ہاتھ آگے ہیں یہ جتنی بھی شریعت ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پوری دنیا جو ہے اس پر اسلام لگو ہونا چاہیے اور شیعتین کی شرشرارت سے ہمیں بچنا چاہیے اپنے آپ کو سٹرانگ بنانا چاہیے جیسے شناز ہیں وہ ابھی تک آئی نہیں سکیں دو تاریخ کو ہم نے بلایا تھا کہ فرس انڈے کو آنا ہے اس کے بعد باہر باہر کہنے کا آتے نہیں کیوں کیونکہ وہ شیطان رکھتا ہے اور ان کے اندر وہ پاور نہیں ہے جو ہم نے حاصل کی ہے کہ جہاں ہم نے جنات رہتے ہیں ان کے سر میں جا کر ہم نے جب تلاوت کی ہے تو ظاہر ہے وہاں کے درو دیوار دریاء مچھلیاں ناچ رہی تھی اور ہمیں جو آواز آ رہی تھی کہ شکر ہے کوئی تو آیا یہاں پر تو ہم نے بلکل اسی طرح کرنا ہے کہ دشت تو دشت سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے یہ سب یعنی حکومت پوری دنیا میں یہ کنٹرولڈ ہیں ریمورٹ کنٹرولڈ بائی جنات بائی شیعتین شیعتین جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کافر جن ہیں کافر چونکہ انہوں میں بھی تو یہ گروپس موجود ہیں جو انکار کرتے ہیں تو وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے اور ہمارے چونکہ ڈائلوگز ہونتے رہتے ہیں ان کے ساتھ تو ہمیں بڑا افسوس ہوا اور اب تو چونکہ ہم انڈر اٹیک ہیں تو ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے آپ نے دیکھی ہوگی کہ فیس بک پہ ہم نے ایک فوٹو لگائی ہے پوری گن ساتھ رکھی ہوگی ہے کہ اگر اب کسی نے بھی ہماری طرف کیا تو ڈز ماریں جو ہوگا دیکھی جائیں یہ جنات ہم سے بچ سکیں گے ان کو چاہیے کہ ہم سے دوستی کرنے ورنہ مارے جائیں گے تو تینکی ویری مچ آئی ہوپ کہ آج کی گفتگو بھی آپ کے لیے بہت بہتر ہوگی زندگی کو بنائیں زندگی کو بنائیں ڈرے نہیں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر حال میں پڑھتے رہیں جو پڑھتا رہے گا وہی سیف رہے گا بس نہ حادثات نہ بیماریاں نہ جادو نہ ٹونے نہ علائیں نہ بنائیں سب ایون مطلب اگر آپ گوگل پہ دیکھ لیجئے یہ جنات کی پاورز کیا ہوتی یہ زلزلیں لے کر آ سکتے ہیں یہ پورے طفان پوری دنیا میں اولٹ پلٹ کر سکتے ہیں 64 بلین جنات موجود ہیں اس وقت دنیا میں اتنے تو انسان بھی نہیں 8 بلین ہمارے پاس زیادہ زیادہ 9 بلین ہوں گے تو جو لوگ ہمارے لیے فکر مند رہتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میچ بیٹوین شیعتین اور ناچیز ٹیم کو سٹرونگ ہونا چاہیے ٹیم کو مضبوط ہونا چاہیے اس دنیا کو بنانے کے بعد ہی دم لیں گے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے نہ ڈر کے تھوڑی بھاگیں گے ان کو بھگائیں گے اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتہ مالکہ کتہ اور ان کی شیطان اور شیعتین کی حیثیت صرف کتے جیسی ہے اگر آپ کے اندر پاور ہوئی تو یہ آپ سے بھاگے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر درنا نہیں ہے یعنی ساری دنیا کے 64 بلین جنات بھی مل جائیں آپس میں آپ کا ایک بال ڈنگا نہیں کر سکتے بشرتے کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو آپ کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو آپ کا تعلق کسی بھی ولی اللہ سے اور آپ کے سر پہ کوئی پیرو مرشد بیٹھا ہوگا تو وہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے بیٹھنا ایک کام ہے چونکہ وہ بیٹھنے ہی نہیں دے رہا وہ سواریاں ساری اتار دیتا ہے کوئی نئی ویسپرنگ کرتا ہے نہ نماز کی طرف آنے دے گا نہ ذکر کی طرف آنے دے گا وہ اسی طرح سیاسی پارٹیاں بناتے رہیں گے دھرنے دیتے رہیں گے نہ بجلی ہوگی نہ پانی ہوگی نہ روٹی ہوگا یہ ساری شیعتین کی شرارت ہے پوری دنیا کے اندر کہ روٹی کرو لیے لوگ ترس رہے ہیں آج اللہ فضل کرے اور ہمیں حمد دے انشاءاللہ پوزیٹیو چینج آئے گی ہم نے سب کیمرے لگا دی ہیں ہر کمرے میں وہ جو دوست ہیں پتہ نہیں ہمارے یہ انپوٹ کیوں نہیں ڈالتے ہیں چونکہ ہر چیز پاکستان میں آویلیبل نہیں ہے اور بہرحال ہم ٹرائی کر رہے ہیں اللہ فضل کرے اچھے دوست آتے جائیں گے ٹیم بنتی جائے گی پلیئرز آتے جائیں گے اناڑی نکلتے جائیں گے کھلاڑی آتے جائیں گے پھر شاید افریدی کی طرح ہر بال پر چھکا لگے گا اور پھر جنات کو اسی طرح دریائے نیل میں چھوڑ کر آئیں گے آپ کو شاید یہ بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے کہ جو کشتی کا حکم آیا تھا حضرت نو علیہ السلام کے لیے کہ آپ چونکہ آپ نے تقریباً نو سو سال نو سو اسی سال تبلیغ کی اور لیکن لوگ نہیں آئے تو دعا کی اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کشتی تیار کرو جن کو بچانا ہے ان کو کشتی میں بٹھاؤ شیطان بھی بیٹھ گیا تو حضرت نو علیہ السلام نے شیطان کو اتارا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس کو ہم نے زندگی دیا اس کو قیامت تک رہنا ہے اس کو دوبارہ بٹھائیے ورنہ یہ تو گیا تھا اور اب ہمارے ہاتھوں ہی اس میں مارے جانا ہے جیت ہماری ہے میچ فکس ہے لیکن جو بزدل ہوں گے بزدل کھلاڑی ہوں گے یہ ان کا رستہ نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ کوئی اور پیر تلاش کر رہے ہیں دنیا میں بے شمار بزرگ بیٹھے ہیں اور بے شمار عالم دین بیٹھے ہیں ہم چونکہ ایکشن مانیا کے بند ہیں ایکشن مانیا سمجھتے ہو جیسے ریسلنگ ہے نا ریسلنگ کبھی نہیں دیکھی تو دیکھ لی نا کہ جنات کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ ایسی ہی کشتی نورہ کرنی پڑتی ہے ایسے ہی مار کھانی پڑتی ہے چھے چھے مہینے ہم بیمار پڑے رہتے ہیں سم ٹائمز اور کل کا جو موڈ تھا وہ ظاہر ہے آپ لوگ یہ موڈ کو آن کرتے ہیں وہی آف کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں they should not waste my time they should not I mean divert my attention from evoke چونکہ وہ اپنے چکروں میں ڈال دیتے ہیں اپنے personal life کے چکر میں تو اب جو کچھ ہم نے کرنا ہے اگر شیطان کو کابو کر لیا اور جنات کو کابو کر لیا اور جادوگروں کو سبق سکھا دیا آپ تو بادشاہ ہوں گے اس دنیا کے آپ کے بچے تو سونے کا لکمہ کھائیں گے اگر ہم نے کام کو سنبھا لیا تو ورنہ ایسی اندھیرے میں بھٹکتے رہنا بس تو اپنی اپنی کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو سنبھا لیے جزاک اللہ خیر thank you very much السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ